ضرورت ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کا ہر مسلمان اپنے طور پر ہر لمحہ باشور رہے اور ہر آواز پر لبے کہنے کو تیار رہے دوسری ضرورت اس بات کی ہے لوگو کہ دین یا کوئی راستہ آپ کے ہاں سروے میپ چھپتا ہوگا اگر کبھی سو برس پرانا سروے میپ آپ نے دیکھا ہو بہت سی روڈ بہت سی سڑکیں اس میں دیکھیں گے آج تلاش کریں گے وہ سڑک نہیں ملے گی وہ ڈیڈ روڈ ہو گئی کیوں لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا جس راستے پر اس کی بلکل ثبوت موجود ہے کہ یہ روڈ تھی لیکن لوگوں نے چلنا چھوڑ دیا وہ راستہ نہیں رہا اور جہاں راستہ نہیں تھا لوگ چلنے لگے تو روگوں کے راستہ لگا لینے سے راستہ بن جاتا ہے اے میرے دوستو اگر تم ہندوستان میں اسلام کی بقا چاہتے ہو تو سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کو اور اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ڈیڈ روڈ مت بننے دو یعنی اس پر اگر تم چلنا چھوڑ دوگے تو کسی سرکار کو ضرورت نہیں ہے اس کو بند کرنے کے خود بخود بند جائے اگر مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت کو ہم اپنے اندگی پر جاری اور نافذ کریں گے اور اللہ کی شریعت کو ہم اپنے اوپر لاغو کریں گے اگر ہم سرکار کے دباؤ کے بغیر کسی گورنمنٹ کی طاقت کے بغیر کسی پولیس کی لانٹھی کے بغیر چونکہ ہم مومن ہیں اس لئے ہم اللہ کے حکم پر چلیں گے ہم نکاح میں وہ طریقہ اختیار کریں گے